ہیلو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں فنکشن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کچھ وائیڈ ہے کچھ انٹ ہے تو اس پر آپ تفصیل سے بات کریں گے اصل میں اس کو ہم مین میں کال کریں گے اور وہ جو بارڈی ہے فنکشن کی وہ یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو بار بار نہیں لکھ سکتے فر ایزامپل ہمارے پاس سو بندے ہیں کلاس میں ہم اس کے مارس کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ہی فنکشن بنائیں گے اس پر مولا ہے اس میں ڈیکلیار کریں گے اور سب پر وہ اس کے صرف جو ان کے سبجیکٹ کے ویلیوز ہیں وہ اس میں پاس کریں گے تو ہمیں جو اینا سو بندوں کے فٹا فٹ ویلیو مل جائیں گے تو اصل میں اس کا یہ فائدہ ہے اس میں پہر کچھ ٹائپس ہے یعنی انٹ ہے من ہے سوری وائیڈ ہے تو اس کا اصل میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں اس پر بات کرتے ہیں یہ اصل میں سپیسیفائر ہے یہاں پر ہم ٹائپ ڈیکلیار کرتے ہیں کہ کیا یہ وائیڈ ہے یا انٹ ہے انٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ہمیں جو اینا ریٹرن ویلیو جو اینا ہمیں دیتی ہے اور وائیڈ جو ہے اس کی کوئی ریٹرن ویلیو نہیں ہوتی یہ اصل میں فنکشن نیم ہے جو بھی ہم فنکشن لکھتے ہیں ان کا جو سینٹیکس ہے اس کا یہاں پر آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ اصل میں فنکشن نیم ہے یہاں پر ہمیں ایڈشن اور سبٹیکشن کے نیم دیے ہوگئے ہیں اور اصل میں یہ پیرامیٹرز ہیں إن میں جو ہم وائیلو پاس کریں گے یہ اصل میں پیرامیٹرز ہیں آپ جو ہے呢 ông its mein astero ڈیکلیار کریں گے انٹ آپ پاس کرنا چاہتے ہیں سٹرنگ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپنے پیرامیٹر ہی یہاں پر آپ نے ڈیکلیار یعنی کس کderے بھی Barrie آپ نے یہاں پر پاس کرنے ہیں جو اس کو پاس کرنا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ کیلئے سبجیکٹ کا نمبر مارس بیجنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر سبجیکٹ نیم لگانا ہے تو یہ ہمیں کیا کرے گا یہ جب یہ اگزیکیوٹ ہوگا تو ہمیں فنکشن ایڈیشن ویلیو جو ہم پاس کریں گے اس کو یعنی ہم نے اس کو ایڈیشن فور دو ویریابلز کی ویلیو ہم نے اس کو پاس کیا ہے فور یعنی فور یہ جو انٹ ویلیو ون ہے اور ویلیو ٹو ہے اس کے لئے ہم نے فور فور پاس کیا ہوا فرمولے میں ہی نہیں ٹوٹل جو ہے وہ ایک ویریابلز ہے اس کو ہم نے ایڈیشن کو ہم نے ایک فرمولے کی طرح یوز کیا ہوا ہے اس کو ہم انٹ کہتے ہیں یہ اصل میں اس کو ہم فرمولے میں یوز کر سکتے ہیں کسی اور ویریابلز کے ساتھ ہم اٹیج کر سکتے ہیں فر ایزمپل انس کو مائنس کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپ جو اپریٹر اس کے بیچ لگانا ہے وہ اس کو جانا پرفارم کرے گا تو اصل میں int کا use یہاں پر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس اور variable کے ساتھ اس کو use کر سکتے ہیں یہ ان میں difference ہے int میں اب یہاں پر جو میں نے total لگا ہوا ہے تو اس کو میں نے ایک formula جو نا یہاں پر اس کو pass کیا ہوا ہے اب اس طرح subtract جو ہے یہاں پر subtraction اس کو ہم نے کیا کر دیا value1 کو ہم نے 4 pass کیا value2 اس کو میں نے 4 pass کیا وہ یہاں پر آئے گا اس میں جو ہے نا وہ جو یہاں پر formula ہے value1 minus value2 یہ پر فارم کرے گا اور ہمیں cout دے گا صحیح ہے اب یہ اس کو جو ہے نا ہم کسی اور variable کے ساتھ نہیں لگا سکتے جس طرح ہم نے total کے ساتھ addition لگا دیا یہاں پر اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے ان کے یہ وائیڈ ہے یہ کوئی return نہیں ہے اس کا values نہیں ہے تو جیسے ہی اوپر سے compiler آئے گا تو اس کو read کرے گا کہ یہاں پر ایک function ہے جو دو parameter کے لیتا ہے وہ اب جیسے ہی اس کو read کرے گا تو جو انا memory میں اس کو save کرے گا کہ ہمارے پاس دو parameters declare ہوئے ہیں function کے لیے اسی طرح اس subtraction کے بھی دو parameters لیں گے وہ اب جیسے ہی وہ int man پہ پہنچے گا تو وہ یہاں پر وہ function جو ہے جو ہم نے اوپر declare کیا ہے اس کو value pass کرے گا یہ نہیں call کرے گا یہاں پہ یہ اصل میں function call ہے اب جیسے ہی وہ function دیکھے گا ان کو value parameter سیدھا اسی function پاس کرے گا جو addition ہے یعنی value one value two اسی طرح اس کو جو ہم پیر سے جب اس کو formula میں لگائیں گے تو وہ پیر سے اس کو call کرے گا یعنی آپ کو formula بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس اس کو function بناو اور اس میں جو کچھ لکھنا ہے وہ perform کرو تو یہاں پر بہت easy اب جو ہے نا اس کو ہم پھر ہر value کے لئے یا ہر subject کے لئے ہر user کے لئے ہم easily اس کو formula implement کر سکتے ہیں اسی طرح subtract کا بھی یہی scene ہے اصل میں subtract کا کوئی return نہیں ہوتا یعنی آپ کسی دوسرے variable کے ساتھ attach نہیں کر سکتے اس کو جس طرح ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ